ایف ایم نائنٹی ٹو ہائی وے نوری عباد کی آواز آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تارف سے محتاج نہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کا ہی حال چلیں یہ شخصیت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ کسی تارف کے محتاج نہیں ان کا نام ہے نور عمر خاص کے لئے تو نور عمر خاص کے لئے صاحب ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں السلام علیکم کہتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں ویلکم السلام اور میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا آپ کو تارف کیا انٹریو کے گفتو ریکارڈ کر رہی ہیں بہت شکریہ گلو عمر خاص کے لئے صاحب کافی ٹائم سے کافی عرصے سے ہم آپ کی آواز جو سنتے آ رہے ہیں ریڈیو پاکستان کراچی سے ریڈیو پاکستان ہیدراباد سے اور ریڈیو پاکستان لارکانہ سے تو آپ نے اس سفر کا آغاز کب اور کہاں سے کیا پہلے میں اس کا جواب دوں کہ میں بچپن میں ریڈیو سنتا تھا پھرانی ریڈیو کے دوران میرا جو شوق تھا وہ ریڈیو سننا تھا عرصہ پاکستان لارکانہ سے ریڈیو سنتے تھے اس سے میں بعد میں پھر مختلف کس سیشن سنے تو پھر شوق ہوا کہ میں بھی اسی طرح ریڈیو پر آنانسمنٹ کروں پرگام کروں جیسے دوسری لوگ کر کر تو پھر میں نے شوق ہوا میں نے آڈیشن دی پہلی آڈیشن میں تو ناکام ہوا لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے دوسری آڈیشن دی اس وقت پہ معلوم اکبال جاپری صاحب پرزنٹیشن شعبائی کے انچار سے اللہ بکشا بخاری پی ایم تھے اور ایس ڈی تھے ایلیاز کشی صاحب بہت بڑے عجیب رائٹر اور وہ سکنڈائیٹر تھے حفظہ خالد پرگام مینجر تھی اور اس کے علاوہ پرگام مینجر ایک اور بھی تھے بہت نام میں اس وقت میں یاد نہیں آرہا تو آڈیشن مہار میں متطبع ہوا انیس سو ستتر میں جنوری میں میں نے پرگام کیے پانچ بوکنگ مجھے ٹرائل پر ملے کی انیس سو ستتر میں تو آپ کے انٹرویو جو گئے یہاں آڈیشن ہوئے تو وہ کون سی سٹیشن پر ہوئے تھے اہدارباد ریڈیو پاکستان اہدارباد میں تو سیلیکشن بھی آپ کی ریڈیو پاکستان اہدارباد پر ہوئی اور بوکنگ بھی وہیں پر ملے آپ کو انیس سو ستتر میں چلیں ماشاءاللہ تو پہلا پروگرام آپ کا کون سا تھا اور کیا تھا اس کا اناناؤنسمنٹ تھی یہاں وہ آر جے کیا تھے اناناؤنسمنٹ ہوتے تھے تو اس نے یہ ہوا کہ میری پہلی جو اناناؤنسمنٹ تھی جن کو سارے گیارہ بھی مزدوروں کا سندھی پروگرام تھا پولیتن میں جلائے پولیتن جلائے اگر تھوڑے سی اناؤنسمنٹ کریں گے تو ہمارے لسنرز کو ہمارے ویورز کو بتا چلے گا کیا طریقہ کار ہوتا تھا اناؤنسمنٹ کا تو یہ ہے جی نورو عمر خاص کلی صاحب جو انہوں نے پہلی اناؤنسمنٹ کی ریڈیو پاکستان ہیدر آباد پر انیس سو ستت پر میں تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہی آواز نکل پائے جی 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 لیکن ہم صرف سنا جاتا ہیں کہ کون سا انداز ہوتا تھا کیونکہ لازم بات کافی وقت ہو چکا جی 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 پاکستان کا انداز تو مرار گیا ہے تو جناب یہ اناؤنسمنٹ کی کہ مجھے اناؤنسمنٹ دکھوائی گئے کہ اس طرح کو کارتز پر دکھید اناؤنسمنٹ کی اس کو ہی پھلکنا ہے پڑتا ہے اس کے بغیر وہ آنسمنٹ نہیں کرنے جاتے کیونکہ بعد میں تو یہ کام چاہتا جاتا ہے جب وہ زیادہ سینیار ہو جاتا ہے تو جنب آنسمنٹ کیا تھی کہ ہی ریڈیو پاکستان ہیت عباد جواب آدھا ہے ان وقت دین جا ساڑھا یارہ چاہتا ہے اور ہی بارون نائے پروگرام پیش کرتا تھو اور ہی تندھا ہے اور اس کے بعد سکنے چاہتا ہے اوٹی ایس کی جو علام کیلئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا نورما صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں اور بھی بہت ساری فیلڈیاں تھی تو آپ کسی سے متاثر ہو کر شعبے میں آئے یا کوئی اور بھی آپ کے خاندان کا فرد اس میں شامل تھا نہیں ہمارے خاندان میں کوئی بھی ریڈیو سے یا گلوکاری میں یا میزک کے کسی بھی سنگنگ یا کوئی میزک ان میں کوئی بھی شامل نہیں اور رسول اللہ دکھن سے شعب تھا پھر میں یہ کرتا تھا کہ میں آنس منٹ ریکارڈ کرتا تھا اے ٹیٹ ریکارڈر تھا میں چھوٹا سا ایک بچوں کی چیزیں میں دکان تھا تو میں ٹیٹ ریکارڈر اس میں وہ کانے وغیرہ جس طرح بنا کرنا چلاتا تھا تو دوست میں رہتے تھے کہتے ہیں ہم تو ریڈیو کی طرح بولتے ہیں پروگرام بھی کرتے تو کیوں نہیں جاتے دراصل بات یہ ہوئی اور دوسری بات یہ تھی کہ کسی دور میں ہوتنوں پر ریکارڈر چلتے تھے اور لوگ فرماش کرتے تھے کاغذ پر لکھ کر بیٹھ دیتے تھے تو پھر وہ ہمیں ان کے چوانے پڑھتے تھے اس میں آنس منٹو نہیں ہوتی تھی وہ نرمہ ہوتی تھی جی 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 بلکل یہ بھی شعب تھا ماموک ہوتر تھا نور سزان ہوتر بہت یہ ایک اچھا ہوتر چھانگر جا اب تو ہوتر ختم ہو گیا ہمارے دکانے بن گئے تو اور پھر مجیس آر چلیں ریڈیو کے حوالے سے تو باتشیت کریں گے تو آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے میرے تعلق ہے سانگر سے اور جنم جو میرا ہوا ہے وہ نوہ شاہ میں بہتا عیسر پر موضہ انیس سو ساٹھ میں ہم سانگل آئے تھے ہمارے نانا کے ساتھ اچھا ماشاءاللہ آپ کی اولاد میں کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اسی فیل میں ہیں یا کچھ اور کام ہوتے ہیں وہ تو ریڈیو سنتے ہی نہیں ان کے کوئی شوفی نہیں ریڈیو سے نگر والوں کو ہے اور چار بیٹے ہیں ایک بیٹی دو بیٹے شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ اور دو بچے ابھی بیٹے شادی شدہ ہیں بیٹے شادی شدہ ہیں اچھا نور عمر خاص کری صاحب بہت پرانے وقت کی بات ہے انیس سو ستکتر جی تو آپ کے والد محترم نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ آپ ریڈیو میں جانا چاہتے ہو آپ کی پڑھائی کی عمر ہے یا آپ کی جو کمانے کی عمر ہے تو اس طریقے کا کوئی سلسلہ تو پیشنی آئے یا انہوں نے آپ کی رہنمائی تھی یہ تھا کہ میں میں جو کیا سام گھر گور میں تھا ہائی سکول سے اور بہتر پہتر کا ہے تو میں میٹرک میری سائنس میں تھی اور میرا شوق جو تھا اس وقت پڑھائی کے دوران یہ تھا کہ میں 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 جا ہوں جو مختلف دراما انداز میں مجرموں کو پکڑتے ہیں جیسے فیلمان دکھاتے ہیں سی آئی ڈی سی آئی ڈی سی آئی ڈی کا بڑا شوق تھا لیکن وہ کام ہوا نہیں شوق پورا نہیں ہوا لیکن بعد میں یہ شوق تھا میرا شوق تو اس میں چڑھا گیا لیکن میں پہلے پہلے میں ٹرک پاس کرنے کے پاس میں سندھی میں میری اصطار کی حصے سے کام کیا اور ان سروس ہمیں لیا تھا اور ایک ساہ کے بعد ہمیں ان سروس کوسس کرا گیا وہ بھی میں نے سیکنڈ کلاس میں پاس کیا تھا تھی پی ٹی سی کوسس سانگر میں سے اور ہمارا ساتھ جو دوستیں سائنس گروپ میں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ایک میرا دوست ڈھرم دیو بھی راتھی ہیں جو باہر کے ملک سے انہوں نے ڈگری آسو کی وہ چملی کے مارڈاک تو ہیں ڈھرم دیو راتھی ہمارڈاک میں کلوس دوست تھا اور سیکررگٹری تھا جیرین Herbert kwaloo دوست و pro ちょ دو دوست ہیں جو آپ دن میں بھی خوش ہوں میں اپنے میرا دل کا جو ایک شوک سا وہ پورا ہوا میں ریجو میں آیا اور پھر ریجو میں ماشاءاللہ تقریباً دوہ دار سولہ میں ریٹائرمنٹ کی اور اچھا معاف کریں گے آپ کی بات کات رہا ہوں ریٹائرمنٹ کی بات تو ہم بعد میں کریں گے فلال آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی پسند کا سونگ کونسا چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے سونگ چلائیں گے اس کے بعد یہی انٹرویو یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے تو ری حیق میں آجسہاللہ کونسا سونگ چلنا پاک کریں گے مہدی حسن کا کوئی گے مہدی حسن کا سونگ چھوٹا چلیں گے تھوڑا سا کریں انتظار تو مہدی حسن کا سونگ چلاتے ہیں آپ کی فرمائش پر تو اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے ری حسن کے ل سونگ سونگ آجسہاللہ ہائیوے نوری آبا کے سٹوڈیو سے انٹرویو مشہور و معروف شخصیت کا اور شخصیت ہیں نور احمد خاص خلی صاحب انہوں نے ہمیں فرمائش کی تھی کہ ایک یہ سنوائی ہے ہمیں خان صاحب کا تو خان صاحب کا گیت آپ کی سماتوں کے نظر کیا خان صاحب مہدی حسن صاحب کا تو دوبارہ سے بڑھتے ہیں اپنے انٹرویو کی جان رہے تو آپ کو ایک بار پھر کہتے ہیں جی ویلکم نور احمد صاحب انٹرویو مرخاص خلی صاحب ابھی سلسلہ ہم اسٹار کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا کہ ہیدر آباد آپ نے سب سے پہلے جوائن کیا ہیدر آباد ریڈیو پاکستان کے بعد کتنے عرصے کے بعد آپ دوسرے اسٹیشن بے شفٹ ہوئے اور وہ اسٹیشن کونسا تھا انیس سو ستتر میں تو ہیدر آباد نے جوائن کیا تھا اور اسی وقت جو ستتر کا بار دور روز میں نے تو 10.!!! جو ستت سے چونل پاکستان ach سúل اور وہیں پر میں جوائر وائیں توہر میں این گولفت کو رژی bzw. اس請 مustر پاکستان آباد امیسوں کو رژیوں کو pitch به Hunting انیسوں کو 콕کستان من آباد جوائیں اور جوائے لٹو یہاں نجتے ہیں اس سے ڈیانے میں ملتے ہیں یہاں دیا آپ کا سای کرتے ہیں بات کھل میں فرص کی اور ملتے ہیں اس پر اقسان اسے کو تردد ہے اور اپنے در درد مجھو چگہ موسیقی 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 موسیقا 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 یہ ایک چپ بھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ پرندہ ہوتا ہے پرندہ نہیں ہوتا ہے ایک بل ہوتا ہے اور پرندہ تو وہ اتنے چنے بڑے ہوتا ہے لیکن اس میں ہمارے ہیں لاغوں میں پھٹے تھے تو اور وہ جیسے ایک ٹرو ہم سندھی میں ٹرو ہوتا ہے جیسے بہت کنسور ہوگا ہے ٹرو ہاتا کنسور ہوتا ہے پر کھان میں نے ارودترہ رکھا ہو گھر آپ کیا ہوتا ہے کہ پھٹے ہوتا ہے ہم سنا کرتے ہیں چول چپا ہوتا ہے تھوڑا سا وہی سین آپ کر کے دکھائیں گے میں تو ہماری ویور بھی خوش ہو جائیں گے ہماری لیشنر بھی ابا اسلام علیکم خوشنا ہے سنگا ملا جوڑا وہاں تو کچھا چھوٹا ناگو جنہیں کم کچھا ہاں خوشاں ہاں تو خوشاں ہاں براہو چاہتے کی برکانگو حضرت آخر آئے باہو تو سوال آیا پاہل تو کچھ آئے ایک سوال وہ پوچھتے گے اگر ہارتا تو تجھے اکمت جت ہوئی آپ کے سال یہ پیادی dismissed آپ کیا میتنینا ہے ہاں مشہtہ مشروع محروف ہے ہو اللہ تو جاناں وہ ایک سوال ہے کمبرس ہےoj کچھ نے دکھا کہ میں نے سائٹیلوں کا دکھار دھلا ہے لیکن ہمارا کاریگل کہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا تو میرہ تو میرہ در لوگ پھونے mand�س میں نے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ نے ماس پ را دیا کہ وہ کاروبار کدنی جو آپ کو آتا ہی نیا ہے میں امیشی کارمدار ایسا کرنا چاہیے کہ وہ جو آپ کو اس میں سے آپ کو تجربہ ہو آپ کو آپ دوسروں کے یہ تو آپ دوسروں کے اپنے پاؤں بچھل رہے ہیں اپنے پاؤں سا تو نہیں چاہیے تو اس میں کی کارمدار کیوں کرنے چاہیے نہیں کہا کہ ختم کرو اس کارمدار کا کوئی اور نہیں چلانا کوئی بھونڈ بیٹھو سائکوڈ بکرم آپ نے اس چیزے کیا آپ کو وہ کام آتا نہیں ہے جو آپ مزوگوں کے حوالے تبانیل ہے ڈاور HO listed بیا pleasant تو پانے پاؤں رہے ہیں اس نے اس طور پانے 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 دروی اس لئے اس کے خانے پانے 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 طور پانے 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 تکازے ど enjoوں کر�� softiter ہوں کچھ جو друга لوگ یہ میری داس کی Ursula کی براہیا ہے میں بید سنگی bucksر کرتا step Con ڈاچی سے مراد اونٹ نہیں نور اومد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی آپ ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو آپ سے جو ملاقات کرتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی مزہیاں بھی شو کر سکتے ہیں جیسا کہ چارج اچھی بڑھ کا کردار آپ نے ادا کیا میڈیا میں جیسے آدمی بہت سکتا ہے جو یہاں تکھا ہے تو اس میڈیا میں لوگوں سے آنا رہے سکتے براکاتوں سے اب تو وہ براکاتوں سے بھی نہیں ہے بات ہے کہ اگر آپ کو عشق ہے کسی شعبہ میں تو آپ کامل جائیں گے اگر آپ کو عشق نہیں ہے صحیح رہے تو آپ اس میں کر جائیں گے یہ شعبہ ایسا ہے آپ کو اس میں جتنا کام کریں گے آپ اس نہ سکیں گے اچھا کہ لوگوں کو آسنا ہے بس ان کی کام کریں سنیں گے اور تنقید براہ عصرہ جو کرتے ہیں لوگ بہتارے آنکہ اب تو تنقید بلکہ تنقید ہوئے لیکن کچھ لوگوں سے تنقید کرتے تھے وہ ان کی تنقید پر لفظے کہتے ہیں وہ کام اچھرا یا کہ وہ کہتے تھے لیکن اب یہ نہیں ہوئے محبتیں ختم ہوگئے ہیں اب نہیں ہے اچھا اب نوروہ صاحب مجھے یہ بتائے گا اچھا کہ آپ کا ہیدر آباد سے لڑکانے کا سفر اور لڑکانا سے کراچی کا سفر اور کراچی کے بعد کون سیسن میں آپ نے ریٹائرمنٹ لے دیکھیں کہ ان میں دوہزار دو میں جب مجھے نے پروسوں نے کیا تو مجھے گر شکست کا ہویا اور میں نے اپلیکیشن دے دی کہ میں اب بھی انکام نہیں کرنے مجھے واپس کراچی دے گا تو کراچی متقیبہ دوہ دو میں اور دوہ دو سے کراچی میرا اور کراچی میں مختلف پر میں پروسر مام کام کرتا تھا ستراث ساوہ میں پروسر کا انکام کیا مرے حالتا تا ریٹائرمنٹ لڑکانے کا جس کو بائی بل کا درجہ دیتے ہیں یعنی دا بک انچیں جو کرتے ہیں پھر میں انچیں نہیں ہوتے براس برگام ہوتا ہے گریج سنو کا سمیتے ہیں لیکن وہ ہر چیز بکھی جاتی ہیں جو میں نے شروعا وہ لکھ رہے ہیں جو تقریر ہے جو جانا ہے تو جانا میں کون سے صداکات ہے ان کے نام اسی سے پہنے جو دیتے ہیں تو یہ چاہتا رہا اور دوہزار سولہ میں اللہ کار کر رہا ہوں اور میں نے کچھ اپنے ہاتھوں سے اپنے جو بھی ہمارے ریٹائرمنٹ کے پیسے تھے وہ ان سے دوسل کیے اور میں تین محلوں میں ہی میرا گاؤں پورا ہو گیا ٹا پورا سارے پیسے مل گئے تھے یعنی کہ دوہزار سولہ میں آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی تو انیس سو ستتر سے لے کر دوہزار سولہ تک تو اس حساب سے ٹوٹل ٹائم پیریڈ کتنا کاؤنٹ ہو گیا آپ کے سارویس کا ستر سے لے کر ترٹی نائن انتالیس سال ماشاء اللہ اتنی تو میری عمر ہے جتنا آپ کا تجربہ اور پورا کا پورا جو ہے اینڈ بھی ہو گیا تو بڑی مہربانی نور عمر خاسکلی صاحب کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور ٹائم بہت کم بڑی مہربانی شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہمیں انٹرویو دیا اپنا ہمارا دل باغبار کیا اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے آپ کے چاہنے والے جو آپ کو دیکھ بھی رہیں اور سن بھی رہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں گے کچھ پیغام بہت یہ تو سوچے پیرے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں کہ آپ مجھے اس کا بل سمجھ کے مجھ سے آپ نے جو ہے گفتر کو کی میں آپ کا بل کی شکر گزاروں صدقات بائی اللہ کو پوشے رکھیں انہیں چاہت اور جو سے باتی ہے کہ ہمارے جو سامنے میں انہوں نے جو ہمارے پرستہ تھی ان سے ہی کہنا کہ دیکھیں باتی ہے کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولیں سچ بہت دیا کریں سچ بہت کر رہا ہوتا ہے لیکن سچ تنیول کا ہے کیونکہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے جھوٹ مت بولیں اور آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھا انٹرویو ریڈیو پاکستان کے پرانے اناؤنسر اور آج کل ایف ایم ریڈیو پر کام کر رہے ہیں شوک کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی اب تک یہ ریڈیو پر پروگرام کرتے ہیں ہماری یہ ہی دعا کہ اللہ پاک ان کو قائم اور دائم رکھیں شادو آباز رکھیں اور آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ کو انٹرویو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس سے شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بڑی مہربانی تمام بھائیوں کی بہنوں کی بزرگوں کی ساتھیوں کی صدا کر راجت کو دیجئے گا اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ نکے پاکان